بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آج جو ریسپی میں لے کے آئی ہوں وہ چننین کے ڈال کے شامی کباب ہیں جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہ جن لوگوں کو گوش شامی کباب پسند نہیں ہیں جو نہیں گوش کھا سکتے یا الرجی بغیرہ تو ان کے لئے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو ویورز یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک پاؤ ڈال لی اور اس کو چار گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیا اور اس میں سے پانی نکال کی ہم نے اس کو پین میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں کچھ ڈرائی مسائلیں ڈالیں گے جو کہ اس طرح سے ہے کہ یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسائلہ ہے یہ اور کوٹی ٹی سپون ہمارے پاس ہلدی ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس رڈ چلی فلیکس ہیں ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے یہ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس چلی پورڈر ہے یہ جائے گا اس میں اور ایک جو ہے بڑی لائچی ہے اور دس سے آر سے دس ادر کالی مرچے ہیں اور ایک تیز پتہ ہے یہ جو ہے کھڑے مسالیں ہم اس میں ڈالیں گے اس سے جو ہے کبابوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈالی ہے اس میں کوئی سمیل وغیرہ تو گوشت کی طرح ہوتی نہیں ہے تو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہم تقریباً سوہ لیٹر پانی ڈالیں گے یہ جو ہے ہمارے پاس ایک لیٹر ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور پانی اس میں ڈالیں گے سوہ لیٹر تقریباً اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے اور تھوڑا سا ڈال دیا اب اس میں ہم یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے گرلک اور جنجر کا پیسٹ ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہم نے اب اس میں ہم یہ دو عدد پیاز ہیں ان کو رفلی چوپ کر لیا یہ ڈال دیا ہم نے رفلی کٹ کیا چوپ نہیں کیا تو اب اس کو ہم چمس سے ہلا کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کہ پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا ہے اس کو ہم چمس میں چلاتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پانی کو خوشک کر لیں گے کیونکہ اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس کے بڑی لاچی ہے وہ ہم نے نکال دیا اسی طرح سے تیز پتہ بھی ہم نے اس میں سے نکال دیا صرف کالی میرچیں رہنے دی ہیں وہ اس میں پیسٹ جائیں گے تو پھر بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم نے دو جو مسالے تھے ان کو ن اچھا ٹیسٹ دیں گے تو اس کو ہم اسی طرح سے اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے یہ دیکھیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے تو یہ ہوتا جا رہا ہے مزید اسی طرح ہم آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے اس کو اسی طرح سے پیس لیں گے اس سے چمر سے بھی پیس سکتے ہیں ہم بدنی سے بھی پیس سکتے ہیں میرے پاس جو کونڈی ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور مکس کر کے اس کو ہم تقریبا چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے تو اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اسی طرح ساتھ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی اس طرح سے پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے موسچر جو ہے ہوگا تو آپ کی ٹکیاں جو ہے وہ سہینی بنیں گی اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے ویورز یہ دیکھیں کہ مارا مکچر ٹھنڈا ہو چکا اور پسکے بلکل ریڈی ہے اس میں ہم یہ کچھ گرین چلی ہیں ان کو بلکل بریک چوب کر لیا ہم نے اسی طرح ہرا دنیا بھی ہم نے فائن چوب کر لیا اس کو ہم اس مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پھر ان کو ہم ہاتھ پہ جو ہے اوئل یا گی جو بھی آپ کے پاس ہو وہ لگا کے تو ان کو ٹکیاں کی شکل دیں گے کبابوں کی شکل تو یہ دیکھیں ہاتھ پہ ہم نے گی لگایا اور اس طرح سے ہم اس کو پہلے رول کریں گے کریں گے ایک پیڑا سا بنائیں گے پھر اس کو ٹکی کی شکل دیں گے تو اس طرح سے آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چپتہ وڑی اس آسانی سے جو ہے وہ اس کو کباب کی شکل تیار کر مل جاتی ہے بہت آسانی سے اس طرح سے آپ کباب تیار کر سکتے ہیں تو یہ بالکل شامی کباب کا ٹیسٹ دیتی ہیں موشچر نہیں ہوگا تو آپ کا جو ہے کباب اچھا بنے گا اگر اس میں موشچر ہوگا تو پھر اس کا بھی یہ حل ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ مکسچر جو ہے خوشک نہیں ہوا تو آپ اس میں بھنا ہوا شامل کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دوسرا کباب ریڈی کر لیا گیا آپ نے ضرور لگانا ہے نہیں تو آپ کے کباب جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سارا مکسچر جو ہے وہ لگ جائے گا آپ کے ہاتھ بھی گندے ہوں گے اس طرح سے ہم سارے کباب جو ہے بناتے جا رہے ہیں بنا کے تو اس میں سے تقریبا ہمارے دس کباب ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے تقریبا دس کباب بنا کے ریڈی کر لیا ہے ہم نے ایک انڈہ لیا ہم نے اور اس کو توڑ کے اس میں ڈال دیا کولی میں اب اس کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے بخص کر کے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے پھر جیسے شامل کباب کے اوپر انڈے میں ایک ڈپ کر کے تو اچھی طرح سے اس کو پر انڈہ کوٹ کر کے تو ہم فرائی کرتے ہیں دوسری طرف ہم نے ایک فرینک پھین لیا اور اس میں جو ہے گھی ڈال دیا تین چمچ اس میں گھی ڈالیں گے تو کیونکہ ہم نے شیلو فرائی کرنی ہے ڈیپ فرائنگ کرنے تو تین چمچ اس میں اس طرح کے جو چمچ ہم آئے پاس ڈال دیں گے گھی گرم ہو جائے گا اس میں ہم تھوڑا سا آٹے کی وہ ڈال کے دیکھیں گے چھوٹا سا پیڑا کے تیل جو ہے وہ فرائی کے لیے تیار ہے یا نہیں اس سے ہمیں پتا چل جائے گا پھر ہم اس میں جو ہے کبابوں پر انڈے کی کوٹنگ کر کے تو اس میں جو ہے گھی یہ دیکھیں کہ یہ فرائی کے لیے ہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ دیکھیں آپ اس طرح کریں گے کہ کباب کو اچھی طرح سے انڈے میں کوٹ کر کے ڈال دیں گے ایک ہم نے ڈال دیا یہ ہم دوسرا ڈال دیا اس طرح ہم تقریباً تین کباب جو اس میں ڈال دیں گے تو تین ہم نے ڈال دیا اور ان کو ہم پہلے تین چار منٹ اچھی طرح سے ایک طرف سے فرائیوں نے کو کوننے کے لیے انتظار کریں گے یا وہ اس چمچ سے ہم اس کو پلٹ دیں گے اس کو بھی دو چمچ سے آپ نے دوسرے چمچ کی ضرور آپ نے م چمج سے پلٹنے کی کوشش کریں گے تو کباب آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں تو ایک طرف سے ہمارے کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں یہ ہم نے نکال دیا پلیٹ میں یہ دوسرا بھی ہم نے نکال دیا تو اب ہم اس میں دوسرا بیج جو ہے وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے دو کباب جو ہے وہ نکال کےڈال دیا اسی طرح سے ہم دوسرا بیج جو ہے وہ ڈال دیں گی ایک ہم نے ڈال دیا ہے اب دوسرا اور اسی طرح سے تیسرا ڈال گی اسی طرح سے ہم سارے کباب جو ہیں وہ تفرائی کر لیں گے تو ویورج یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چنے کی دال کے شامی کباب وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم انڈی شاوٹ کر لیا ہے یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں ان کی لوک دیکھیں کہ یہ کتنے ذائقے دار اور مزے دار لگ رہے ہیں تو ان کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ ان کو رائیتے کے ساتھ ہرہ دھنیا اور پدینہ اور گرین چنی کی جو چٹنی ہوتی ہے اس کو دہی میں مکس کر کے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور زیرے والے دہی کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں جن لوگوں کو گوش پسند نہیں ہے گوش کے شامی کباب پسند نہیں ہے وہ ضرور ان کو آپ اس طریقے کے چنے کی دال کے کباب بنا کے دیں ان کو ضرور پسند آئیں گے تو بھی بس اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سریکشن میں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ